اسلام علیکم بچوں اس کے تشریح کرتے ہوئے امدادی اشار کو ضرور استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے اسمارکس بہت اچھے آسکیں ہاں مومن خواہ مومن کی ہر شائر کی بیٹا آپ کے کورس میں دو دو غزلیں ہیں ہم آپ غزل نمبر ایک پہلے کریں گے بیٹا مومن خواہ مومن جو ہیں وہ بڑے وہ عاشق مزاد سے شائر تھے اور ان کی شائریں میں روایتی کردار اور عاشق مشوق اور رقیب آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے اور ان کے کلام میں تقرار نہیں آتا اور کلام کا مزہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے اس ان کی جو پہلی غزل ہے بیٹا اس کا پہلا شیر ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا راحت کہتے ہیں بیٹا خوشی کو رنج کہتے ہیں دکھ کو اور اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ اتنا سخت دل ہے کہ اس پہ میرے رونے دھونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے میرا غم جو ہے وہ خوشی میں تددیل نہیں ہو رہا اس میں وہی مومن خواہ مومن خالص رومانوی اور آلہ پائے کے جس طرح وہ شائر ہیں اسی موضوع کو انہوں نے آگے رکھا ہے اس شیر میں بیٹا وہ محبوب کی بے حصی بے نیازی لا پروہی کی طرف بات کرتے اس بات کو بڑھا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی خاطر ترہ ترہ کی تکلیفیں برداشت کیے زمانے کے تانے سنیں جگہ جگہ زلت برداشت کی لیکن ہم نے محبوب کی خاطر سب کچھ کیا جس طرح کہ میر تکی میر کہتے ہیں جس سمت میں جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے چار قدم آگے مجھ سے میری رسوائی تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی خاطر ہم نے کیا کیا برداشت نہیں کیا جیسے کہ شائر کہتا ہے عذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دینا چاہتا ہوں لیکن میں اس کے سامنے فریاد کرتا ہوں آہوزاری کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میرا محبوب جو ہے وہ میرے پر مہربان نہیں ہوتا اس پر میرا جو اس کیفیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اسی لیے میرا جو غم ہے وہ خوشی میں نہیں بدلتا جس کے لیے میں نے تین تکلیف کو برداش کیا میرا محبوب ویسے ہی بے رخی کے ساتھ بے نیازی کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتا ہے جیسے کہ شاعر کہتا ہے رہی نہ رسہ دعائیں نہ اثر ہوا کسی پر جلے خود ہی سوز غم میں کوئی پوچھنے نہ آیا تو شاعر کہتا ہے کہ خوشی تو تب ہونا کہ جب میرا محبوب میری قدر کرے میرے اس طرح سے تکلیف میں رہنے کو برداش وہ محسوس کرے اور سمجھے کہ میں نے اس کے لیے دکھ برداش کیا لیکن جب محبوب یہ سب کچھ نہیں کرتا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور میں غم کی حالت میں ہی رہتا ہوں نیازی کے شاعر کہتا ہے کہ ایک ازار دھڑکتا ہے یہاں سینے میں اب تجھے کیسے بتائیں کہ محبت کیا ہے اگلا شعر ہے بیٹا ذکر اگیار سے ہوا معلوم حرف نا سے برا نہیں ہوتا حرف نا سے کہتے ہیں بیٹا نصیحت کرنے والے کی بات کو تو وہ شاعر کہتا ہے کہ جب محبوب نے غیروں کا ذکر کیا تو ہمیں یہ بات کا یقین ہو گیا کہ نصیحت کرنے والے کی باتیں بری نہیں ہوتی یہاں پر شاعر نے مومن خواہ مومن نے ایک روایت سے ہٹ کر ایک بات کہی وہ عشقی طرح طرح کی عذیتیں مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے دنیا کے تانے برداشت کرتے ہوئے اور اس کے بعد اپنے محبوب کو ویسا ہی بے رخی میں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم عشق کے دریاء میں گھوم رہے تھے محبوب کے لئے قربانیاں دے رہے تھے تو ہم اپنے ناصے کی باتوں کو ٹھکرا دیتے تھے جیسے کہ شاعر کہتا ہے ناصے مت کر نصیحت کیوں مجھے سمجھائے ہے نیک و بدسو سوجھے نہیں جب دل کہیں لگ جائے ہے شاعر کہتا ہے کہ میرا نصیحت کرنے والا مجھے بہت سمجھاتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور تم اس راستے میں مت چلو محبوب کے یہ سب مجھے نصیحتیں یاد آتی ہیں اس کی لیکن آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا ناصے جو تھا وہ مجھے بالکل ٹھیک کہتا تھا میری جو وفاداری کا صلح مجھے بے وفائی میں ملا ہے میں ان باتوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مجھے اس طرح سے محبت کا جواب محبت میں نہیں ملا جس طرح کہ میں نے اس کے ساتھ محبت کی ہے جیسے کہ شاعر کہتا ہے مدتوں بعد شبِ ماہ اس سے دیکھا تھا پر کسی اور کے ہمراہ اس سے دیکھا تھا کہ میرا محبوب تو اتنا بے وفا ہے اس کو تو کبھی میری پرواہ ہوتی ہی نہیں تو مجھے اپنے ناصے کی کی ہوئی تمام نصیحتیں یاد آتی ہیں کہ وہ بالکل مجھے ٹھیک کہتا تھا تیسرا شعر ہے بیٹا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا اس شعر میں شاعر اپنی بدنصیبی نامرادی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے مومن اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب میں نے تمہارے محبت میں اتنے غم برداشت کیے تکلیفیں برداشت کی میں نے ہنسکر ہر ستم برداشت کر دیا لیکن ہزار جتن کرنے کے باوجود میں تمہیں اپنا نہ بنا سکا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے عشق میں کٹن سے کٹن حالات کا بھی سامنا کیا ہے اور میرے محبوب میں نے تمہاری خاطر ہر چیز برداشت کی جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ سینے سے لگایا ہے ہر ایک غم تیری خاطر سینے سے لگایا ہے ہر ایک غم تیری خاطر ہر چوٹ تیرے پیار میں ہنس کے سہی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے سب کچھ ہو سکتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عزم مسمم کر لے تو مسلسل زدوجہت کرے تو اس کو وہ چیز مل جاتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں تو قید مومن کہتے ہیں کہ مجھے اثر رکھتا ہے کہ زمانے کی ہر چیز ممکن ہے صرف یہی ممکن نہیں کہ میں تمہیں حاصل کر سکوں تمہارا ملنا مجھے ناممکن ہے جیسے کہ شاعر کہتا ہے سب کی جانب رہی وہ نگاہ کرم ہم ترستے رہے ایک نگاہ ایک نظر کے لیے یہ شاعر کہتا ہے مجھے اثر رکھتا ہے کہ شاید دنیا میں سب کام آسان ہو سکتے ہیں صرف ایک نہیں آسان ہو سکتا تو تمہارا مجھے ملنا آسان نہیں ہو سکتا مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا باقی سارے کام ہو سکتے ہیں اگلا شعر ہے بیٹا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ اتنا خوبصورت شعر ہے کہ مرزا غالب نے اس شعر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر مومن اس شعر کے بدلے مجھے میرا سارا دیوان لے لیں تو پھر بھی مجھے فائدہ ہوگا اور یہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ شعر اس میں کہتا ہے کہ اے محبوب تم میرے پاس اس وقت موجود ہوتے ہو جب میں عالم خلوت میں ہوتا ہوں یعنی جب بھی دنیا میں کے دھندوں سے نجات پاتا ہوں تو اے محبوب تیری ہی یاد میں گم ہو جاتا ہوں اور عالم تصور میں میں تمہارے ہی وسل سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہوں میں تنہائی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرا محبوب میرے پاس ہے میں تنہا ہو کر بھی کبھی تنہا نہیں ہوتا کیونکہ تم میرے پاس ہوتے ہو تیرے حسن کے جلوے میرے پاس ہوتے ہیں جیسے کہ شعر کہتا ہے خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک دنیا سوہانی تو شعر اس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو میں خود سے ہم کلامی کرتا ہوں مجھے سے لگتا ہے کہ میں خود کلامی نہیں کر رہا بلکہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور اس عالم دیوانگی میں مجھے تمہارے سوار کوئی نظر نہیں آتا جیسے کہ شعر کہتا ہے کہ یاد کو تیری میں اس طرح اس طرح لیے بیٹھا ہوں یاد کو تیری میں اس طرح لیے بیٹھا ہوں جیسے دنیا میں کوئی جیسے دنیا میں کوئی اور مجھے کام نہیں کہ اتنا زیادہ میں تمہاری یاد میں ہر وقت محب رہتا ہوں کہ مجھے دنیا کی اردگرد کی کوئی ہوشی نہیں رہتی اور ہر لمحے تم ہی میرے پاس ہوتے ہو اگلا شعر ہے حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا شاعر اس شعر میں نے اپنی اضطراری کیفیت کا ذکر کرتا ہے بے بسی کا مبالغہ امیز یہ مضمون اس میں لیا گیا ہے شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جفا کشی اس کی طرف سے دیئے گئے دکھوں غموں پریشانیوں کی وجہ سے میرا دل اتنا افسردہ رہتا ہے کہ محبوب کی بے مروتی اور بے وفائی کی وجہ سے ہر وقت شکستہ رہنے کی وجہ سے میرا تو ہر وقت ہاتھ ہی دل پر رہتا ہے اور میری یہ شدید خواہش ہے کہ میں اپنے محبوب کو اس کے ظلموں سے تعم اور اس کے بارے میں اگاہ کروں بتاؤں لوگوں کو یہ میرے پر کیا ظلم ہوتے ہیں لیکن میں تو ہر وقت اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کو ہی تھامے رکھتا ہوں اور میرے صدمات ہی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ہی خدم نہیں ہوتے جیسے کہ شاعر کہتا ہے درد دل لکھوں کب تک جاؤں اس کو دکھلا دوں انگلیاں فگار اپنی خامہ خونچ کا اپنا خونچ کا اپنا شاعر اس میں نہ کہتا ہے کہ میں کیسے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالوں کہ وہ اتنی تیز ہے کہ میرا ہاتھ توسی کے اوپر رہتا ہے میں تاجب کرتا ہوں کہ میں اپنے حالات کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میری کیفیت ہی ایسی ہے کہ اس کے لیے میرے ہاتھ دل کی جو سخترین کیفیت ہے اس سے ہٹتے ہی نہیں تو میں اس کے بارے میں کیسے کسی کچھ بیان کر کے یہ لکھ کے دے سکتا ہوں یہ ممالغہ رائی استعمال کی گئی ہے ان اشار میں کہ بہت زیادہ ایسی کیفیت کو بیان کر دیا ہے جسے مضمون کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے اگلا شعر ہے چارہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا وہ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کا علاج صرف صبر و تحمل ہے برداش کرنا ہے لیکن اے محبوب صبر تمہارے بغیر نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ یہ نا جیسے شعر ہے نا یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے شاعر کہتا ہے کہ اس عشق میں اتنی زیادہ مسائب ہیں اتنی تکلیفیں ہیں کہ میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ میں سبر کر سکوں میں سمجھتا ہوں کہ میں سبر کروں گا تو پھر یہ منزل کو پا سکوں گا لیکن اے محبوب مجھے تیرے بغیر سبر بھی نہیں آتا سبر کرنے کے لیے بھی قوت برداش ہونی چاہیے میرے اندر وہ قوت برداش نہیں جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ میرے ہو تو جائیں گے مگر آہستہ آہستہ کہ ہوتا ہے محبت کا اثر آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ کچھ بھی سبر کرتے کرتے اکتا گیا ہوں وہ کہتا ہے کہ اے محبوب اگرچہ میرے مرز کا علاج صرف سبری ہے لیکن اب میں تمہارے معاملے میں سبر بھی نہیں کر پا رہا اور مجھ سے سبر بھی نہیں ہو سکتا ہو رہا اگلا شعر ہے بیٹا کیوں سنے ارض مسترب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا شاعر اند پہ کہتا ہے کہ اے مومن سنم کسی پریشان حال کی فریاد کیوں کر سنے سنم ہے وہ کوئی خدا تو نہیں ہے اس میں وہ محبوب کی بے وفائی اور بے توجہی کی طرف ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے شاعر کو ایک بد کہایا کیونکہ بد اور محبوب میں کئی چیزیں مشترک ہوتی ہیں بد نہ تو کسی کی فریاد سن سکتا ہے نہ ہی محبوب اپنے عاشق کی فریاد کو سنتا ہے اور جیسے بد دوسروں کے جذبات کو سمجھنے سے وہ بالکل آری ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بالکل میرا محبوب بھی ایسے ہے جیسے وہ میری مشکلات کو بالکل نہیں سمجھتا جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ جن کو آتی نہیں مسیح آئی زخم ان کو دکھائے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تکلیفوں کو سمجھنا تکلیفوں کو برداشت کر کے اس کے سامنے پیش کرنا اور اس کو سمجھ جانا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سمجھتا ہے تو جو محبوب ہے میرا وہ تو ایک بد ہے اس کو تو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی اس کے سامنے میں روتا ہوں دھوتا ہوں اپنی تکلیفیں برداشت بیان کرتا ہوں لیکن وہ اس باتوں کو بالکل نہیں سمجھتا بیٹا آج ہم نے اس کی غزل نمبر ون کی ہے یہ آپ کی تھی مومن خواہ مومن کی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل اس کی غزل نمبر دو کریں گے آپ نے اس کو ساتھ ہی تیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے بیٹا آپ کو آسانیاں باٹنے کی تفیق دے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ساتھ ساتھ تیار کریں تاکہ آپ لوگوں کے لئے مشکل نہ ہو تینکیو سو مچ حنا فیس